اجین جلے میں کورونا کے مریض لکاتار بڑھ رہے ہیں اجین میں کورونا کال کے دوران یہ پانچوہ موقع ہے جب کورونا مریضوں سے اسپتال بڑھنے لگے ہیں کوویڈ نائنٹنگ کے بڑھتے مریضوں کے قارن ایک بار پھر اسپتالوں کی حالت خراب ہونے والی ہے اجین جلے میں کوویڈ کے مریضوں کے لیے پانچ اسپتالوں کو چنہت کیا گیا ہے جن میں قریب سو سو بیڈ ہیں لپاولی کے بعد سے لکاتار پردیش میں مریض بڑھ رہے ہیں جس کے قارن اسپتال پرشاسن اور جلہ پرشاسن کو چنتہ ستانے لگی ہے شہر میں بنا ماسک گھومنے والوں کی دھرپکڑ میں کورونا پوزیٹیو نکل رہے ہیں شہر کے آرڈی گارڈی میڈیکل کالج میں ہوئی موتوں کو لے کر لوگ چنتے تھے اس لئے مریض مادرنگر یا چرک اسپتال میں ہی لاز کروانا چاہتے ہیں وہیں دوسرے اسپتالوں میں جانے کو تیار نہیں ہے آرڈی گارڈی میڈیکل کالج اسپتال میں پچاس سے زیادہ تو مادرنگر ہسپتال میں پچاسی سے زیادہ مریض ہو گئے ہیں مادرنگر اسپتال میں ایک سو بیس بیڈ ہیں مریضوں کی بڑھتی سنکھیا کو دیکھتے ہوئے اسپتالوں میں الٹ کیا گیا ہے کووڈ نائنٹین نوڈل ادھتاری ڈاکٹر ایچ پی سونانیا کا کہنا ہے کہ تیوہاروں لوگوں کے آپس میں کنیکٹیوٹی بڑھنے سے سنکرمنٹ بڑھا ہے ٹھنڈ کے شروع ہونے سے مریض اور بڑھ سکتے ہیں بغیر ماسک کے گھومنے والوں میں بھی پوزیٹیو ملے ہیں یہی کورونا بب ہے مریضوں میں نشید روپ سے کورونا کے مریضوں میں لگاتار وردی ہو رہی ہے لیکن ابھی ورطمان میں جو وردی ہو رہی ہے وہ مینیجیبل ہے ابھی بھی کل ملا کے جن شہر میں دو سو ساٹھ ایکٹیو پیشنٹ ہے اس میں سے ایک سو ترین سٹھ ہوم کارنٹائن ہے صرف ستیان میں ہسپٹالائز ہے اس میں سے نائنٹی سیون میں سے لگ بگ آدھے سے زیادہ اس میں مادرنگر ہسپٹال میں ایڈمیٹ ہیں کچھ مادرنگر ہسپٹال میں اپنے چارک میں ایڈمیٹ ہیں اور باقی کچھ اپنے خود کی اچھا سے پرائیویٹ نرسی گھوم میں بڑھتی ہے ورطمان میں تو کسی بھی ہماری فیسیلیٹی میں پچیس پرسنٹ سے زیادہ ایک بات مادرنگر کو چھوڑو مادرنگر کی آکیوپینسی لگ بگ پچاس پرسنٹ ہے باقی ہر فیسیلیٹی کی آکیوپینسی پچیس پرسنٹ سے زیادہ نہیں ہے ابھی تک کوئی کیس نہیں آیا بیچ میں ایک ڈاکٹر نے کلیم کیا تھا کہ اس کو ریپیٹ ہو گیا ہے لڑکی تھی پر اس میں اس کی نیگیٹیو ریپورٹ کہیں سے پرابت نہیں ہوئی تو ایسا لگایا کہ وہ کنٹیونیشن میں ہی ایک مہینے میں موسیقی